السلام علیکم and welcome back to my youtube channel سارا علی خان نے نمستے کہنے سے صاف انکار کر دیا وہ کس طرح یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو یہاں پر اگر بات کی جائے سارا علی خان کی تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سارا علی خان سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کی بیٹی ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے سارا علی خان کے نام کی تو ان کے نام صحیح لگتا ہے کہ یہ کسی مسلم کا نام ہوگا اگر بات کی جائے سارا علی خان کی تو سارا علی خان کو اکثر مندروں میں پوجہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے سارا علی خان خود اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی مندروں کی ویکچر اور ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا علی خان پوجہ کر رہی ہوتی ہیں مگر یہاں پر کافی لوگوں کا یہ معنی ہے کہ سارا علی خان کی جو مدر ہیں امریتہ سنگھ وہ ہندو ہیں اس لئے سارا علی خان اپنے مدر کے ریلیجن کو فالو کرتی ہیں یہاں پر میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ سارا علی خان کی مدر ہندو ہیں سارا علی خان کی مدر نے صحف علی خان سے شادی کرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد سارا علی خان کی مدر یعنی امریتہ سنگھ نے صحف علی خان سے اسلامی طریقے سے شادی کی دی یعنی انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سارا علی خان اس لئے پوجا کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے مدر کے ریلیجن کو فولو کرتی ہیں جبکہ یہاں پر دیکھا جائے تو سارا علی خان کی مدر بھی مسلم ہے اور فادر بھی مسلم ہے اور یہاں پر اگر بات کیجئے سارا علی خان کی سارا علی خان نے حد تو تب کر دی جب سارا علی خان نے ابودابی میں نمستے کہنے سے صاف انکار کر دیا سارا علی خان جب میڈیا سے بات کر رہے تھی آئی فا آورٹ کے سیٹ پہ جہاں پر میڈیا والوں نے سارا علی خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں نمستے کہتی ہیں تو یہاں بھی آپ نمستے کہیں جس کی جواب میں سارا علی خان نے ان کو سوری کہا اور کہا پلیز آپ مجھ سے یہاں پر یہ مت بھلوائیں جہاں سارا علی خان نے نمستے کہنے سے منع کر دیا وہیں سارا علی خان نے اپنی زبان پر انشاءاللہ کے الفاظ بھی دورائے جو سارا علی خان کی زبان سے پہلے کبھی بھی نہیں سنے گئے تھے یہاں پر اگر بات کی جائے تو سارا علی خان نے اس طرح کیوں کہا سارا علی خان نے نمستے کہنے سے کیوں انکار کر دیا اور سارا علی خان اپنے زبان پر انشاءاللہ کے الفاظ کیوں دوراتی رہی کیوں کہ سارا علی خان کے آس پاس جو تھے وہ شیئر گم رہے تھے سارا علی خان جانتی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ میرا ریلیجن کیا ہے اگر وہ نمستے کہتی ہیں تو شاید ان کو برا لگ جاتا یا پھر اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتا ہے وہ سارا علی خان کو ٹوک دیتے اس لئے بھی سارا علی خان نے نمستے نہیں کہا یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی یہ تو سارا علی خان ہی جانتی ہیں مگر سارا علی خان کی اس بات پر غور کیا جائے تو سارا علی خان نے جو کیا اسے دھوگلاپن کہتے ہیں کیونکہ انڈیا میں وہ کچھ اور بن کے رہتی ہیں اور دبائی یعنی عرب کنٹریز میں وہ کچھ اور بن کے رہتی ہیں آپ کا کیا خیال سارا علی خان کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو جیسا کہ اپنے ویڈیو دیکھئی یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ